اسلام بار سپریم کورڈ وار کے سالانہ انتخابات کیلئے پولنگ جاری ہے وقلہ سیاست کے دو بڑے حریف گروپ حامد خان اور آسمہ جانگیر گروپ الیکشن میں میدان میں ہیں تفصیلات کے مطابق وقلہ کی سب سے بڑی اور طاقتور وار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات آج ہو رہی ہیں سالانہ انتخابات کیلئے پولنگ جاری ہے جو شام پانچ وجہ تک جاری رہی گا وقلہ سیاست کے دو بڑے حریف گروپ حامد خان اور آسمہ جانگیر گروپ سپریم کورڈ بار کے الیکشن میں میدان میں ہیں لاہور پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ڈیریکٹر حسن اسکری رضا اللہ حسین تکال کر گئے فلم انڈسٹری کے سینئر ڈیریکٹر حسن اسکری شیخ زید ہسپتال میں سیر علاج گئی کومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے عہدے سے استفعہ دے دیا کومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق چیئرمن پی سی بی زکاہ شرف سے ملاقات کے لیے آئے تھے لیکن ان کی ملاقات نہ ہو سکی ذرائقہ کہنے کا انزمام الحق نے دل برداشتہ اوقر اپنا استفعہ زکاہ شرف کا بھیجوا دیا ہے اسلامباد وفا کی حکومت نئے گیس کی قیمتوں میں اضافی کی ملصوری دے دی اس حوالے سے فیٹران دویشن میں علامیہ چاری کرنے گیا علامیہ کے مطابق گیس کی نئے قیمتوں کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا مہانہ پچیس سے نوے مقب میٹر تک گیس کے پروٹیکٹیڈ سارفین کیلئے قیمت نہیں بڑھائی گئی غزہ فلسطینیوں پر ایک اور خلناک رات گزر گئے اسرائیلی تیارین غزہ میں مزید ترپن مقامات پر بم برسائے جس سے 377 شہری شہید ہو گئے ہیں قیجمان حماس نے جنگ کو ہولو کاسٹ سے بھڑ کر قرار دے دیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق 7 اکٹوبر سے جاری بمبارے میں شہید فلسطینیوں کی تعدار 8000 ہو گئی ہے 3600 بچے بھی شہید ہونے والوں میں شامع ہیں